تیسٹی یامی سب سے پہلے کورما مسالہ تیار کروں گی ایک چائے کا چمچ زیرا ایک چائے کا چمچ سوکھا دھنیا ایک چائے کا چمچ سوام تھوڑی سی دارچینی پانچے سبز الائچی تین چار تیز پات دس بارہ لانگ ہادی چائے کی چمچ کالی میرچ اس سب کو گرائن کیا پین میں تھوڑا سا آئیل ڈالا اور دو بڑی سائز کی پیاز جس کو کٹ کے اس میں میں فرائے کروں گی پیاز فرائے ہو جائے تو ایک کپ دہی اور ایک کپ پانی ڈال کے پیازوں کو گرائنڈ کر لوں گی پیاز فرائے ہو چکی ہے ون چوتھائی کپ آئل میں کھڑے مسالے ایڈ کی تھوڑی سی دارچینی پانچ سبز الائچی اور چھ ساتھ لونک اور ایک تیز پتہ تھوڑا فرائے کیا ایک کھانے کا چمچ لسن ادرہ کٹی ہوئی لائٹ براؤن کیا میرے پاس ایک کلو مٹن ہے جسے میں نے گلال ہی ہے مٹن ایڈ کیا دو منٹ کے لیے تیز آنچ پہ بھونا دو کھانے کے چمچ سورک میرے چاد کی ایک کھانے کا چمچ نمک ایڈ کیا دو منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پہ بھونا فرائے کی ہوئی پیاز کو جو دہی میں ڈال کے گرائنڈ کیا تھا ایڈ کیا ایک منٹ کے لیے دوبارہ میڈیوم فلیم پہ کھکیا شروع میں جو کورما مسالہ تیار کیا تھا ایڈ کیا ایک منٹ کے لیے کور کیا دس پارہ باداموں کا پاوڈر بنایا باداموں کا پاوڈر ایڈ کیا ایک منٹ کے لیے دوبارہ کور کیا دیکھیں ماشاءاللہ زبردست سا دیگی مٹن کورما ریڈی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اگر پساندہ ہی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ don't forget to subscribe, like and share